السلام علیکم میرے پیارے دوستو اگر آپ کی مردانہ ٹیمنگ کم ہے رات کو ایک چیز کھا کر بیوی کے پاس جائیں زندگی کی تمام بہاریں لوٹ آئیں گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں محبوب بنانا تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن عاشق بنانا بہت آسان ہے اگر اللہ نے تمہیں محبوب بنایا تو تم عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ کیونکہ شدید محبت کا حق دار صرف اللہ تعالیٰ ہے خویش کے سامپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے اگر تیز کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اسادہ بن کر تمہارے کابو سے باہر ہو جائے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی بلکل صاف نظر آتی ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محبت سے لیکن لوگ محبت کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں ایک سوچنے والے زندہ انسان کے اخلاقیات میں تبدیلیات ہوتی رہتی ہے نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا اس میں سے اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں مولانا رومی نے فرمایا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں یہ دنیا سنبھال لیتی ہیں برطن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں نہیں سبال سکتا پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کی جیت لگے تو سمجھ جو آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح انسان کی گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا تنگ دستی میں سخاوت کرنا غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے آئینہ کو دیکھ کر خیال آیا زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا وقت کچھ ہاتھ میں بچا ہی نہیں زندہ رہنے کا جب خیال آیا ویڈیو کو لائک کریں اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے دوکھیں ہوتے رہتے ہیں لوگ بھی بے نکاب ہوتے رہتے ہیں مگر ہر چیز کو جان کر روگ نہیں بنا لینا چاہئے مسکراؤ اور آگے بڑھو ارستو سے کسی نے پوچھا میں نے ایک مطبر آدمی سے تمہارے بارے میں غلط باتیں سنیئے اور ارستو نے جواب دیا غیبت کرنے والا مطبر کیسے ہوگا دوسرے کے الفاظ لہجے اور رویے کا شکوہ تم ہم سب کرتے ہیں لیکن اپنے الفاظ اور رویے کا ہمیں عساس تک نہیں ہوتا حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ کام میں جلد بازی کرتے ہیں وہ ہمیشہ شرمندہ اور نکام رہتا ہے اگر کامیاب رہنا ہے تو ہمیشہ حوصلے سے کام کرو اور اہستہ اہستہ آگے بڑھو ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے جس سے روکنا بہت آسان ہے لیکن کتنی واضح ہوتی ہے کہ اس سے نظر انداز کرنا ناممکن ہے سخاوت کسی سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں سخاوت اپنی بھوک رکھ کر دوسروں کی بھوک مٹانے کا نام ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام سخاوت ہے آپ کے تین چہرے ہیں پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں دوسرا وہ جو آپ کے گھر والوں کو دکھاتے ہیں اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے اصل میں وہ آپ کا اصل چہرہ ہے رات کو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ایک دانہ انجیر کا کھالیا کریں رات کو تین بار بیوی کے ساتھ کریں مردانہ ٹیمنگ کام نہ ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لئے کتنے آنسو بہائے لیکن ایک زندہ انسان کو مرد دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے جو بھی رشتے پاس ہیں خدا ان کی خدارہ قدر کریں جب آپ کسی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح گم کھاتے ہیں تو آپ سے آپ کی اولاد کا گم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا گم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا یوں آپ کی اولاد گم سے نجات پا جاتی ہے انسان الفت بدلتا ہے نیت بدلتا ہے خود غرض جب ہو جائے تو پھر سیرت بدلتا ہے تو اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں نصیت وہ اچھی بات ہے جس سے ہم کبھی گوھر سے نہیں سنتے اور گیبت وہ بدترین دھوکھا ہے جسے ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں عورت کی لمبی زبان کا شکوا تو ہر مرد کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی گنگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اللہ کی طرف سے آ جاؤ اس سے پہلے اللہ آپ کو بلالے جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزیں کبھی نہ بھولنا اللہ کو اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو ویڈیو کو لیک کریں عزمیش بہت سے نکاب اُلٹ دیتی ہے کہیں پارسائی کا کہیں سبر کا کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا کھوٹے کو کھرے سے علاق کرنے کے لیے قدرت کے عزمودہ کا طریقہ ہے بہت سے انسان دن رات ہوائی کلے بناتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کبھی نہ کبھی سب کے دل بھرتے ہیں اس لیے وہ برے وقت کے گزرنے اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غیب اور برائیاں ایک ایک کر کے آنا شروع ہو جاتی ہیں وائس آف صدہ بہار کملانا